اسلام علیکم کچھ ڈیزرٹ ایسے ہوتے ہیں جنہیں کسی قسم کی ہیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی یعنی نہ تو چولہ جلانا پڑتا ہے اور نہ ہی اون یوز کیا جاتا ہے ویڈاوٹ ہیٹ کے اور ویڈاوٹ کوکیے بس ایسے ہی بنائے جاتے ہیں ان میں سے ایک یہ مینگو ڈیزرٹ ہے اسے کیسے بنانا ہے یہ دیکھنے کے لئے آپ میرے ساتھ آئیں لیکن ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کے لئے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں خیر و آفیت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے تو چلے آئیں اب ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ایک بول میں بوائلڈ لیکن تھنڈا کی ہوا دودھ لیں گے اور یہ ڈیڑھ کپ دودھ ہے اب اس میں ہاف کپ کے قریب مینگو پیورے ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ون فورت کپ کریم ایڈ کریں گے کریم آپشنل ہے آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں مینگو پیورے مجھے تھوڑی کم لگی تو میں نے تھوڑی اور ایڈ کر دی ہے اس کے بعد اس میں ہوم میڈ کنڈنسڈ ملک ایڈ کریں گے اس کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گے آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا اب اس سب کو پہلے اچھی طرح سے میکس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد چلتے ہیں دوسری طرف یہاں کچھ برڈ کے سلائسز ہیں جنہیں میں نے اس کی سائیڈز ریموو کر دی ہیں اور اب یہ جو ہم نے میکسر ریڈی کیا ہے اس میں اسے ڈپ کریں گے اور پھر اسے نکال لیں گے اچھی طرح سے ڈپ کرنا ہے لیکن ایسا نہیں کہ آپ اس میں رکھ کے چھوڑ دیں بس ڈالنا ہے اور جب میکسر اچھی طرح لگ جائے تو اسے نکال لینا ہے دوسری طرف ایک ڈش میں اسے اس طرح سے سٹ کرتے جائیں گے ادھر ڈپ کریں گے اور یہاں رکھتے جائیں گے کچھ مینگوز لے کر انہیں میں نے دوترہ سے کٹ کر لیا ہے کچھ کیوبز میں کٹ کیے ہیں اور کچھ لمبائی میں کٹ کیے ہیں جو کیوبز میں کٹ کیے ہیں انہیں میکسر لگے ہوئے سلائسز پر اس طرح سے سپرنکل کر دیں گے ایک لیئر بنا دیں گے اور جو دوسرے کٹ کی ہوئے مینگو ہیں لاسٹ میں اس کی گارنشنگ کریں گے اب پہلے تو سپیچولا کے ساتھ ان کیوبز کو پوری ٹرے میں اچھی طرح سے پھیلا دیں گے اور اس کے بعد جو ہمارا مکسر تھوڑا سا بچ گیا ہے وہ اس کے اوپر پور کر دیں گے پور کرنے کے بعد ایک اور ہم نے لیئر لگانی ہے سلائسز کی انہیں بھی اس طرح سے ڈپ کر کے ایک ایک کر کے اس کے اوپر اس طرح سیٹ کرتے جائیں گے اسے ہم ایک طرف رکھتے ہیں اور چلتے ہیں دوسری طرف یہاں ایک بول لیں گے اور اس میں 170 ایمل ویپنگ کریم لیں گے اور اسے ویپ کریں گے پہلے سپیڈ ہم نے کم رکھنی ہے گریجولی ہم نے سپیڈ کو بڑھاتے جانا ہے اور پھر لاسٹ میں فاسٹ کر دینا ہے فاسٹ پیڈ پر ہم نے اسے اتنا بیٹ کرنا ہے کہ یہ کچھ تھک ہو جائے لیکن بہت زیادہ بھی ہم نے اسے تھک نہیں کرنا جیسے وہ سٹیف پیکس بننے لگتی ہیں ویسے ہم نے اسے نہیں بنانا بس اس کا والیوم تھوڑا سا بڑھانا ہے یہ دیکھیں یہ بس اتنا ہی ہم نے اسے بیٹ کرنا ہے جتنی ہم نے کریم لی تھی اسے تھوڑی سی یہ بڑھ گئی ہے اور اب اس میں ہم نے کنڈنسٹ ملک ایڈ کرنا ہے اور یہ وہی کنڈنسٹ ملک ہے جو میں نے گھر پہ بنایا تھا اور اس کی ریسپی بھی آپ کو دی تھی اب ذرا سا بیٹر چلا کر کنڈنسٹ ملک کو اس میں مکس کر لیتے ہیں اور پھر اس ویپڈ کریم کو مکسر لگے ہوئے سلائسز پر پور کر دیں گے پور کرنے کے بعد اسے سپیچولا کے ساتھ اچھی طرح سے سپریڈ کریں گے اگر آپ کو ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو آپ اسے لائک کر دیں اور چاہے تو فرنڈز اور فیملی میں شیئر کر دیں اب بینگو پیوری لے کر اس کے ڈاٹس لگائیں گے اس کے اوپر اس طرح سے کر کے اور ایک سٹک لیں گے اس کے ساتھ ہم نے اسے اس طرح سے ہلکا ہلکا سا پھیرتے ہوئے ڈیزائن بنا لینا ہے چاہے تو ایک ساتھ سارے ڈاٹس لگائیں اور پھر ڈیزائن بنائیں اور چاہے تو ڈاٹس لگاتے جائیں اور ساتھ ساتھ ڈیزائن بناتے جائیں اب لاسٹ میں جو ہم نے مینگو اس طرح سے کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے اس سے اس کی گارنشن کر دیں گے اس طرح سے کر کے اب اسے فریج میں رکھ دیتے ہیں تھنڈا ہونے کے لیے اور بعد میں کٹ کریں گے ابھی ہم چلتے ہیں آج کی ٹپ کی طرف لمنیوم فوائل کو کھولنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے اس طرح سے کھولیں کہ پھر اس کے رول کو باہر نکال کر فوائل نہ لینی پڑے بلکہ اندھر یا اندھر سے آپ ایزی لی اسے نکال سکیں یہ جو اس کی سائٹس ہیں اس پر ہلکے ہلکے سے کٹس ہیں تو آپ فنگر سے پریس کرتے ہوئے اسے اندھر کر دیں اب جسے آپ پریس کریں گے وہ حصہ اندھر جو فوائل کا رول ہے اس کے ہولز میں چلا جائے گا اور اسے ہولڈ کیے رکھے گا اور یوں آپ کو فوائل کے رول کو باہر نہیں نکالنا پڑے گا اندھر رکھے رکھے ہی آپ کو جتنی ضرورت ہوگی آپ لے سکیں گے یہ میں نے کھولیا ہے اب اس کے اندھر سے فوائل کو نکالیں گے بس ایک بار ہی نکالیں گے اور بار بار اسے نہیں نکالنا پڑے گا جب اور جتنی ضرورت ہوگی اس طرح سے کر کے ہم نکال لیں گے یہ تو تھی آج کی ٹپ اب ہم واپس سلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اسے میں نے فریج سے نکال لیا ہے اب اسے ایک کٹ کرتے ہیں تھوڑے سے پستے لے کر انہیں میں نے کرش کر لیا تھا وہ بس کے اوپر سپرنکل کر دیا تھا تو آپ نے دیکھا یہ کتنی جلدی بن جاتا ہے جھٹ پڑ بنتا ہے اور بغیر آون بغیر چولے کے اسے ہم نے منٹو میں ریڈی کر لیا ہے تو آپ بھی بنائیں کھائیں اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں جو ہمیں کھلاتا اور پیلاتا ہے اب یہاں میں آپ سے اجازت چاہوں گی جزاکم اللہ خیر آپ میرے چینل پر آئے ریسپی دیکھی اور انڈ تک دیکھی زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک اور ڈیشن ٹپ کے ساتھ آوں گی تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ